بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت میں ایک مرتبہ پھر نوجوت سنگھ صدو کو غدار ثابت کرنے کی مہم زور پکڑنے لگی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کیپٹن امرندر سنگھ نے نوجوت سنگھ صدو پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ غدار وطن ہیں ان کے جرنل کمر جاوید باجوا کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بنایا جائے اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے دوسری جانب نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کو منسوخ کرانے میں بھارت ملوث نکلا پاکستان کے خلاف عالمی کھیل کا پردہ چاک ہو گیا بھارت برطانی اور امریکہ نے ایک بڑی گیم کے تحت پاکستان کو بھاری نقصان پہنچایا وہ گیم کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اول نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام انڈین پنجاب کے سابق وزیرعالہ کیپٹن امریندر سنگھ نے اپنے عوضے سے استیفہ دینے کے بعد کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں وہ پنجاب کے وزیرعالہ کے عوضے کے لیے نوجوت سنگھ صدو کے نام کی مخالفت کریں گے نیوز اجنسی اے این آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ملک کی خاطر وزیرعالہ کے عوضے کے لیے ان کے نام کی مخالفت کروں گا یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے وہ پاکستان کے وزیرعظم عمران خان کے دوست ہیں اور وہاں کے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ صدو کو وزیرعظم پاکستان عمران خان کی تقریب حلف برداری میں مدو کیا گیا تھا اس وقت امریندر سنگھ نے کہا تھا کہ انہیں پاکستان نہیں جانا چاہیے تاہم اس وقت صدو نے ان کا مشورہ نہیں سنا اور پاکستان چلے گئے اس کے بعد وہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا سے بغل گیر بھی ہوئے تھے جس کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ نے نوجوت سنگھ صدو پر کڑی تنقید کی تھی صدو نے کہا تھا کہ جنرل باجوا نے انہیں بتایا تھا کہ پاکستان کرتارپور رہداری کو حقیقت بنتا دیکھنا چاہتا ہے کرتارپور سکھوں کا ایک مشہور مذہبی مقام ہے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری چند سال یہاں گزارے یہ جگہ اب پاکستان میں ہے پنجاب کانگریس کے ارکان اسمبلی کی اہم اجلاس کے بعد حریش راوت نے کہا کہ میٹنگ میں دو تجاویز کو قبول کیا گیا ہے حریش راوت نے کہا کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے پنجاب میں اچھا کام کیا ہے اور پارٹی کو امید ہے کہ وہ ان کی رہنمائی سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے پارٹی کی دوسری اہم تجویز نئے وزیرعالہ کے حوالے سے تھی حریش راوت نے کہا کہ سونیا گاندھی فیصلہ کریں گی کہ نئے وزیرعالہ کون ہوگا کانگریس کے ممبر اسمبلی نے اجلاس سے پہلے اپنے استیفے جمع کروائے اسے قبل پنجاب کے وزیرعالہ کیپٹن امریندر سنگھ نے سینچر کی شام کو گورنر بنواری لال پروہت سے ملاقات کی اور اپنا استیفہ پیش کیا قبر اصنا ادارے پی ٹی آئی کے مطابق گورنر نے ان کا استیفہ قبول کر لیا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ چند ماہ قبل جب کیپٹن امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ صدو کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی تو حریش راوت کو معاملے کو حل کرنے کے لیے دونوں فریقوں سے بات کرنی پڑی کیاس کیا جا رہا ہے کہ ریاستی کانگریس میں تنازع ابھی ختم نہیں ہوئے اور یہ معاملہ ایک نیا رخ اختیار کر سکتا ہے حریش راوت اور نوجوت سنگھ صدو سینچر کی شام ہونے والی اس میٹنگ میں شرکت کریں گے ناظرین اکرام نوجوت سنگھ صدو اور پنجاب کے وزیرحالہ کیپٹن امریندر سنگھ کے درمیان تنازعہ کافی عرصے سے جاری ہے مانا جاتا ہے کہ جب صدو نے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی تو اس وقت سے یہ تنازعہ شروع ہوا اگرچہ انہیں کیپٹن امریندر سنگھ کی حکومت میں وزیر کا عوضہ بھی دیا گیا تھا لیکن دونوں کے درمیان خراب تعلقات کے بعد انہوں نے وزیر کے عوضے سے استیفہ دے دیا دوسری جانب امریکی کمپنی ایگزوڈس انٹیلیجنس کے مطابق بھارتی حکومت نے ان کی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا اور ان کی وینڈوز کو چین اور پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا امریکی کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ بھارتی سرکاری حکام یا کنٹریکٹرز نے وینڈوز آپریٹنگ سسٹم کی ڈیپ اسیسریز دینے والی فیلڈ کو منتخب کر کے اسے بدنیتی پر مبنی طریقے سے استعمال کیا جس پر بھارت کو اپریل میں کمپنی کی نئی زیرو ڈے ریسرچ کی خریداری سے روک دیا گیا انہوں نے کہا کہ کمپنی کے قابل قدر کوڈ کے دیگر ممالک کو لیک کیے جانے سے متعلق بھی تحقیقات کر رہے ہیں سی ای او کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھارت کی جانب سے غلط استعمال قابل قبول رویہ کی حد سے باہر ہے ہم بھارتی اقدام کا حصہ نہیں بننا چاہتے دوسری جانب نیوزی لینڈ ٹیم کی جانب سے نام نہاد سیکیورٹی خطرات کا بہانہ بنا کر سیریز منسوخ کرنا محض ایک کرکٹ کھیل کا معاملہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے خطے میں پاکستان کے خلاف شروع کیا جانے والا نیا جیو پولیٹکس گیم کار فرما ہے اس معاملے سے آگاہ اسلام آباد میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ دشمن قوتوں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں ایک طرف پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کھلنے والے دروازے دوبارہ بند کرانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ پاکستان کو ایک بار پھر عالمی تنہائی سے دوچار کیا جا سکے اور دوسری جانب پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق ایک تیہ شدہ منصوبے کے تحت نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم سے این اس وقت سیکیورٹی خطرات کے نام پر سیریز منصوخی کا اعلان کرایا گیا جب وزیر آزم عمران خان تاجکستان کے دارالحکومت میں بزنس کمیونٹی سے بات چیت کر رہے تھے واضح رہے کہ دو شمبے پہنچنے کے بعد وزیر آزم نے پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلے اجلاس کے افتتاہ کیا تھا جس کے لیے پاکستانی تاجروں کے گروپ نے بھی تاجکستان کا سفر کیا وزیر آزم نے تاجکستان کی تاجر برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور انہیں حکومت کی طرف سے سہولت کی یقین دہانی کرائی ناظرین اکرام بھارت نے اس سارے معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے لہٰذا پاکستانی پولیسی ساز نیوزی لینڈ سیریز منسوخی کے واقعے کو بیرونی سرمایہ کاری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ بالخصوص سیکیورٹی خطرات کے نام پر نیوزی لینڈ سے دورہ منسوخ کرا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ممالک کو یہ پیغام دینا ہے کہ ان کے لیے یہاں حالات سازگار نہیں ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ماہ بین حالیہ کرکٹ سیریز منسوخ کرانے کی کوششیں اگست سے شروع کر دی گئی تھی جب اس سیریز کا اعلان ہوا تھا ذرائع کے مطابق پاک نیوزی لینڈ سیریز منسوخ کرانے کے لیے دائش کا استعمال کیا گیا دائش کا نام استعمال کیا گیا جو امریکہ کے بعد اب بھارت کی پروکسی بن چکی ہے منصوبہ بندی کے تحت ٹی ٹی پی اور جماعت الارار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی ایک فیس بک پوسٹ کو استعمال کیا گیا اس پوسٹ میں احسان اللہ احسان نے نیوزی لینڈ حکومت اور ان کے کرکٹ بورٹ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ وہ اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان نہ بھیجیں کیونکہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال اچھی نہیں ہے اور اس کی معلومات کے مطابق دائش پاکستان میں ایک بڑا ٹارگٹ تلاش کر رہی ہے اور یہ ٹارگٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہو سکتی ہے تاکہ وہ پاکستان میں اپنی موجودگی ثابت کرنے کے ساتھ میڈیا کی توجہ بھی حاصل کر سکے ناظرین اکرام ذرائع کے مطابق احسان اللہ احسان سے یہ پوسٹ تہہ شدہ منصوبے کے تحت کرائی گئی تھی تاکہ پاک نیوزی لینڈ سیریز منصوب کرانے کے منصوبے کو بنیاد فراہم کی جا سکے راہ نے اس مقصد کے لیے برطانیہ کی ایم آئی سکس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ نیوزی لینڈ کو اگر بھارت اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پر ڈرانے کی کوشش کرتا تو اس کا خیال تھا کہ پاک بھارت روایتی دشمنی کے تناظر میں نیوزی لینڈ اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا چنانچہ بھارت نے اس سلسلے میں اپنے بڑے تجارتی پارٹنر برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جس نے این اس موقع پر جب دونوں ممالک کی ٹیموں کے مابین راولپنڈی کے سٹیڈیم میں میچ شروع ہونے والا تھا اسلام آباد میں اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم کے اس نام نہاد سیکیورٹی تھریٹ سے آگاہ کیا اگرچہ برطانوی ہائی کمیشنر نے اس کی تردید کی ہے کہ ان کے ہائی کمیشن کی جانب سے نیوزی لینڈ ٹیم کو اس نوعیت کا پیغام بھیجنے سے متعلق خبروں میں صداقت نہیں ہے تاہم ایک سے زائد ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم نے یکا یک یک طرفہ طور پر سیریز منسوخ کرنے کا فیصلہ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے ملنے والی اطلاعات پر کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو گھیرنے کے نئے گیم میں امریکہ بھارت اور برطانیہ پر مشتمل ٹرائی کا شامل ہے کرکٹ کی ہاتھ تک اس گیم میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی بلواستہ شامل ہو گئے ہیں جہاں ایک طرف پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں پاکستان سے ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کو دور کرنے کی گھنانی منصوبہ بندی کی گئی ہے موسیقی